اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سور نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر پینسٹھ میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَا اور نہیں آپ کے رب کی قسم اللہ تعالی نے کس کی قسم کھائی ہے؟ آپ کے رب کی قسم یعنی کہ خود کی قسم کھائی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالی نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہے کبھی والتین والزیتون کبھی والاسر لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے خود کی ذات کی قسم کھائی ہے مطلب کہ کوئی بہت اہم بات آنے والی ہے اللہ تعالی نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم لَا يُو مِنُونَا وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں لَا يُو مِنُونَا حَتَّى يُحَقِّ مُقَا فِي مَا شَجْرٌ بَيْنَهُم یہاں تک کہا کے اپنے آپس کے سارے اختلافات میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جج نہیں مانتے اللہ تعالی نے کہا یہ لوگ ایمان والے تب تک نہیں ہیں فَمَا لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتُ فِرْوَا اپنے نفسوں میں تھوڑی بھی رکاوٹ حرج نہیں پاتے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور پوری پوری طرح سے قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں پر کیا بتایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آگئی اب اس کے بعد میں اختیار ہی نہیں ہے اس سے پہلے والی آیت میں کیا آیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا اب اس کے بعد میں کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس اختیار نہیں ہے اس آیت میں آیا اللہ تعالی نے کہا لَا يُمِنُونَ ایمان والے وہ نہیں ہیں کون لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فیصلہ آنے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے اور اس بارے میں دلوں میں رکاوٹ پاتے ہیں مطلب آدمی کبھی کہ بار سوچتا ہے نا ارے یہ بات میں کیسے مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اگر ثابت ہو گیا اب یہ نہیں سوچنا ہے میں کیسے مانو کیونکہ ہمارے لئے پیروی لازم ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ ثابت ہو گیا اب دل میں رکاوٹ نہیں آنی چیز اگر دل میں رکاوٹ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک ایمان والے نہیں ہوں اسے پوری طرح سے قبول کرتے ہیں ایسا نہیں یہ پارٹ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے ایکسپ کرتا ہوں وہ پارٹ نہیں ایکسپ کرتا سلیم تسلیمہ کمپلیٹلی ایکسپ کرتے ہیں